دیکھنے اور سننے والے تمام پیارے بہن بھائیوں کو سکلین ساگر کی طرح سے اگین السلام علیکم ویلکم بیک تو این ایدر شوٹ ویلوگ تو یار آج ہم نے ٹی ای پی پارک وزیٹ کرنے کے لئے سکلین بھائی کے ساتھ نگل پڑے بھائی تو ابھی ہم ادھر پارک پہنچ چکے ہیں پارک میں ہے مزے کر رہے ہیں ہم نے سوچے کہ یار چلو آج اتوار ہے چھوٹی ہے تو چلو تھوڑا روزے کو بھی گماتے ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا تو ادھر ہم پارک میں پہنچ جئے ہیں سکلین بھائی اوپر لٹکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس سے نہیں ہو پائے گا ابھی یار بھائی دیکھو تمہارا بھائی ٹھہرا کی ایڈٹ بندہ صحیح ہے نا تو یہ تو ہمارے لئے بچوں کا کام ہے تو بھائی ابھی ہم ادھر لٹک رہے ہیں یہ تو ہمیں کی ایڈٹ میں بہت کرواتا تھا یار آپ کو شاید میری پچھلی ویڈیو میں دکھایا میں نے آپ کو ہمارے ایڈٹ کے تو اس وجہ سے تو سکلین بھائی کو میں نے کہا کہ یار آپ ٹرائی کرو لے تم بھی ایک ایڈٹ بندے ہو آخر کار جو بھی ہو بی امین ہمارے کرنل تھا وہ ہمیں ہمیشہ کہتا تھا کہ یار بی امین تو میں نے اس کو بھی یہی جذبہ دیا کہ یار بی امین کرو لیکن اس سے نہیں ہو پا رہا تھا تو اتنے میں میں نے کہا یار یہ تریک جولہ ہے وہ جلاتے ہیں تو پھر بھائی دیکھا تو وہ جولہ ہی ٹیڑا تھا بھائی میں نے سوچے بھائی یہ کونسا جولہ ہے جو ٹیڑا ہو کے چلانا پڑتے ہیں یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یار پورے جسم کو ٹیڑا کر کے چلانا پڑتے ہیں یہ جولے کے عالت ہے بھائی تو اس طرح چلانا پڑتا تھا پھر میں نے سکلین کو بھائی نے کہا کہ یار یہ تو اس کا تو پرگرام اوڑا ہوا ہے تو بس چھوڑ تو اس کو تو ہم اسی طرح آگے چل پڑا تو پھر جاتے جاتے ہیں ہمیں کچھ اور عجیب چیزیں دکھائی دیا تو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ ایک وجہ واق ہوتا ہے جو ہمارے ادھر گاؤں تھا گاروں میں پارک ہے سٹی پارک ادھر بھی یہ تھا لیکن یہ چھوٹے بچوں کا تھا پارک والا بڑا تھا فیصل میں نے سکلین بھائی کو کہا کہ یار اس کو اس طرح چلاتے ہیں تو اس طرح پکڑ کے بھائی کی کوشش کی میں نے لیکن یہ بچوں کا تھا تو ہم سے نہیں ہو پایا تو یار روزہ تھا روزہ بھی لگ رہا تھا ہمیں تو اس وجہ سے بڑا مشکل ہو رہا تھا تو بڑی مشکلوں سے میں نے دو تین اس کو پیر مارے اس کے بعد میں نے کہا یار نا بابا نا یہ میرے سے نہیں ہو پائے گا پھر میں نے سکلین بھائی کو کہا کہ آپ ٹرائی کرو لیکن وہ کہتے ہیں نا بابا میرے سے نہیں ہو پائے گا میرے تو روزہ ہے تو پھر اسی طرح پھر آگے چلا میں نے کہا یار یہ کیا چیز ہے اگر آپ لوگ کو اس چیز کے بارے میں بتائے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا تھا پھر میں نے کہا یار چلو ایک دفعہ لٹک لیتے ایک پوش اپ تو ایک چنپ تو نکال لیتے تو پھر ایک چنپ نکالنے کے بعد میرا بس ہو گیا بھائی میں نے کہا کہ نا بابا نا آج تو روزہ ہے میرا آج مرز نہیں ہو پائے گا تو پھر میں نے کہا کہ چلو یار بھائی پھر کچھ اور دیکھ لیتے تو اتنے میں ہمیں وہ کیا بولتے اس کو یار اس کا نام بھول گیا اگر آپ کو پتا ہے تو اس کا نام مجھے کمنٹ سیکشن بتائے گا تو میں نے کہا یار چلو اس سے ایک جولا تو ضرور لیتے میں اوپر گیا تو اتنے میں دیکھا یار یہ تو نیچے سے ٹوٹا ہوئے میرا کمیز فٹنے کا خدشہ تھا پھر میں نے سکلیند بھائی کو کہا کہ یار ریلو آپ کیمرہ پکڑو ہمیں دکھاؤ کہ ہم کس طرح اس کو چلاتے لیکن پھر ہم نے ادھر سے جولا لینے کی کوشش کی لیکن ادھر سے ایک مسئلہ ہوا ہمیں وجود شیر اپسل کا مشہور ڈائیلاگ تھا کہ پروگرام تو وڑ گیا ایسی طرح ہمارا پروگرام وڑ گیا اور ہم ادھر سے گر گیا بال بال بچ گیا بھائی ادھر سے گرنے والا تھا اگر ادھر سے گر جاتا تو بہت گند لگتا پھر ہمیں مل گیا ایک جولا اتنے میں میں نے سکلیند بھائی کو کہا کہ یار آؤ اس پہ بیٹھتے تو ہم سکتے دونوں بھائی اس پہ بیٹھ گیا تو پھر اس کا وزن تو کم تھا میرے سے تو میرا وزن زیادہ تھا تو میں نے اس کو اوپر اٹھایا تو اتنے میں وہ اس نے کہا یار بھائی مجھے چھوڑ دو نیچے تو میں نے کہا نا بھائی تجھے میں نے نہیں چھوڑنا اس کو میں نے ہوا میں رکھا دو تین منٹ پھر وہ درنے لگا اس نے کہا کہ یار مجھے چھوڑ دو پھر بڑے مشکلوں سے میں نے اس کو کہا کہ یار نا بھائی اتنے میں ہماری افتاری کا ٹائم ہو چکا تھا یار ابھی فیلحال پھر ہم افتاری کے لئے جاتے تو بھائی آپ لوگ سب سے ریکویسٹ ہے کہ فلسطین میں جنبی ہمارے بھائی ہے ان کے لئے آپ لوگوں نے